تیمتر یہ ہے۔ زمین سے جو پانی اتا ہے وہ دیتے ہیں۔ یہ پانی ہمارا چیار ہوا ہے؟ زمین سے جو یہ پانی اتا ہے اس میں آتا ہے اس کے بعد پھر یہاں پھرائد کنی سینٹ ہوتے ہیں اس کے اندر فیلٹر ہیں سینڈ کرونک اور کوکونائنڈ میں اس کے بعد پھر اب بھی اس میں آتا ہے اس میں پھر فیلٹر ہوتا ہے اس میں بھی آسینٹی کا سسٹم جو آپ کو بانی سازہ دے جاندے شایطان راہا ہے اس میں فیلٹر ہوتا ہے ایک دوسرے میں فیلٹر ہوتا ہے جیسا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویورس کیا ہمیں مجھے بہتر ہے جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے باتر فلانٹ اور یہ مرے ساتھا آئی انین سے پوچھتے ہیں کس کا لگتا ہے اور کانروبار سنو کریں اور کیسا رہے گا چلیے چلتے ہیں ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واتر پلانٹ ہے ابھی یہ بائی بوتل پڑھیں گے اور چیک کرنا ذرا یہ بوتل واش ہو رہی ہے بائی یہ بوتل کو واش کر رہے ہیں اس کے بعد ادر سے بائی سے واش ہو گی ہے یہ سہت میں خاص طریقے سے پانی پا رہے ہیں اور ڈکھنا دکھانا بھائی یہ جسیدھوالا ڈکھانا ہے موسیقی ماشاءاللہ اسی طرح ساری بودلیں بڑھتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کتنے کا پلانٹ ہے اور یہ کیسے اس کا جو پیمر پلان کیسے ہے اور کتنی اس میں پرافلر کیا مار جانا چلیے چلتے ہیں تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ بھائی آگئے جن کا یہ پلانٹ ہے اور جن سے بات کرتے ہیں جی بھائی اسلام علیکم بھائی کیا حال چالیں ٹھیک ٹھیک آگئے ہیں بھائی ساب سے پہلے اپنا نام بتائیں محمد تکیم محمد تکیم اور بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ارو پلانٹ لگایا ہوگا ہے یہ کتنے کا لگتا ہے اور اس میں پرافر کتنی ہے اور کتنا اس میں کھڑ چاہتا ہے ارو پلانٹ کے ساب سے آپ نے کس لیول پر لگایا ہے جو میرا پلانٹ لگا ہوا ہے تقریباً 14 سے 15 لاکھ اور یہ بتائیں یہ کون سا پلانٹ آپ کا لگا ہوا ہے اس میں کتنے لگا ہوا ہے اور یہ جو ارو پلانٹ ہے اس میں چار پوٹریں رکھنے ہیں اور نیسل ہوتی ہیں جو بڑی لوگ یہ جو نیسل ہوتی ہیں اگر اپنے بڑا لگانا ہے تو اس سے بڑے لیولی ہوتی ہیں اس میں ممزین ہوتی ہیں جو پانی کو زیرو کر کے اس کے بعد ہم مینرل اٹھ کرتے ہیں یہ یعنی کہ یہاں سے بلکل کلئر ہو کے صاف اور شفاف پانی وہ جو نکلتا ہے یہاں سے چھیک ہے اور یہ تقریباً اس کے اوپر کتنا خرچہ آجاتا ہے اس پلانٹ پر اس پلانٹ پر تقریباً بارہ سے پندرہ لار کا خرچہ بارہ سے پندرہ لار کا خرچہ بارہ سے پندرہ لار کا خرچہ آجاتا ہے باقی آپ نے خائدت بڑے لیول پر کرنا ہے تو وہ بڑا خرچہ ہوتی ہے یہ میند ہوتی لیول کے ساتھ باقی کسی بھائی نہیں اگر ڈھگوانا ہو یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ اس پلانٹ پر یہ اس کا سارے بڑن ہے اس کا آن آف کا سارا سیسٹم یہ ہوتی ہے ڈوزنگ پانی جو ہمارے میندر کو کوئے کرتے ہیں یہ ڈوزنگ پانک ہے یہ ڈوزنگ پانک ہے چار سے پانچ پانچ پانک لگی ہوتی ہے یہ موٹرس ہے آپ کی ممبرین میں پانی دے یہ ممبرین یہ ممبرین یہ میری چار ممبرین ہے ان میں پانی باری باری گزر کے لئے جب نکلتا ہے آنکھ اس کے بعد یہ ڈوزنگ پانک ہیڈ کر کے میندر یہ جنگو فیلٹر ہے جو آپ کو پانی کار میں بیجنے سے پہل حساب کرتے ہیں یہ لیسلس میں ہوتی ہے کار بار سینڈ فیلٹر آرہر فیلٹر ہیں اس کے بعد اس کی فیڈ موٹر پچھے لگی ہوتی ہے جو اس میں بیجتے ہیں یہ ہمارا پانی آتا ہے وہ دیتے ہیں یہ پانی ہمارا تیار ہوا یہ پاک آپ کے دریئے ہم inٹھے ہیڈ کر سی ٹال وہ آمی ہیں اس کے بعد یہ شدمی ہوتی ہے ٹیف Pook اس کے بعد یہ ہاں سینڈ فیلٹر ہے اس کے بعد یہ ہوتی ہے پہلار میں فیلٹرCómo سینڈ فیلٹر ہو س Kanan مگرین میں ہمیں بھیجتے ہیں مگرین میں جائے گا تو پانی آپ کا زیرو ہوتا ہے مینرز پر اندر ایڈا ہے زیرو ہونے کے بعد پانی آتا ہے جب پرام میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا سسکم ہوتا ہے پائپ کے ساتھ اس سے ہم اندر ایڈا ہے تو پر جا رہے ہیں وہ پہ ہو رہے ہیں وہ رہی پانی ہے اس کی بارنا میں جاتے ہیں زون زون ہوتے ہیں ایکسپائی لیے اور آپ کو پانی سیف کر دی بکیریہ کو دوبارہ نہیں دیکھتا اور یہ جو آپ نے بہتا ہے یہ یہ 6 لیٹر کی بہتا ہے بہتا ہے لیکن یہ 6 لیٹر کی بہتا ہے اس کو پر ہمیں یہ رکول پاس پڑے گی 65 کی بڑے گی 34 یہ کتنے کی سیل ہو رہی ہے یہ بہل آپ مارکٹ میں 80 کی بھی سیل ہو رہی ہے جہاں پہ آپ مارکٹ جاتا ہے جہاں پہ گیپ پڑ جاتا ہے بکان دار دور لے کے جاتا ہے اس میں کانس ڈال ہو 100 تک کیلئے جاتا ہے اچھا یہ کاروپار کیسا کرنا چاہیے ناظرین کو ضرورت نہیں کاروپار اچھا کرنا چاہیے لیکن اماندار اسے پیور کرنا چاہیے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی کا کام اچھا نہیں ہے لیکن آپ کو ایک اچھی سپلائی دے رہے ہیں یعنی کرنا چاہیے اس میں کتنی پروفٹ ہے پروفٹ نارمل ہی ہے لوگ کہتے ہیں بہت پروفٹ ہے لیکن پروفٹ ٹھیک ہے لیکن آپ کا روٹی جو آرہا ہے وہ چھتی رہتی ہے تو جی ناظرین اسی کے ساتھ ویڈیو کو پڑھتے ہیں ملیں گے اپنا نمبر بتا دیں اگر کوئی آپ کے ساتھ رافتہ کرنا چاہے پوچھنا چاہے اگر کسی بھائی نے لگوانا ہو یا نیا سسٹم بنوانا ہو میرے سے رافتہ کر سکتے ہیں 0302 9311 877 میرا نمبر ہے کسی بھائی نے کوئی مشورہ لینا ہو کسی چیز کا پوچھنا ہو وہ میرے سے پوچھ چیز ہو موسیقی موسیقی